اور یہ یسو کی رگوں کے اندر خدا باپ کا خون جو ہے وہ ہے اور وہ کبھی بھی مرے گا نہیں اور وہ بے داغ اور بے عیب خون ہے اور یہ یسو کا خون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ غناء کا نتیجہ ہے صرف اور صرف خدا ہی ہے جو مہیہ کرتا ہے اور وہ ہی ہماری زندگیوں کو بحال کر سکتا ہے اور وہ مہیہ کیا جانا اور وہ یسو کے خون کے وسیلہ سے ہے جب ہم یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کرتے ہیں ہم اس کے خون کو قبول کرتے ہیں اور اس سے سارے کام کو جو اس نے ہمارے لئے کیا ہم لے لیتے ہیں اور ہمارا غناء کے اندر جو ہے خون کے اندر غناء پایا جاتا ہے اور اس وجہ سے ہم مریں گے اس لئے ہمیں یسو کی طرف سے روحانی خون کی تبدیلی چاہیے اور یسو مسیح صلیح پر لٹکا ہوا وہ میرے اور آپ کے لئے صلیح پر دکھ اٹھا رہا اور جب وہ جان گیا کہ سب کچھ تمام ہوا اس نے بلاندواز سے چلا کر کہا اس نے کہا تمام ہوا اس نے کہا تمام ہوا آئے وہی خون جو کہلا اس نے صلیح پر بہایا اس کے وسیلہ سے اس نے مات اور جہنم اور غناء کی قوت کو تھوڑ دیا اور وہ خدا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور ہوا نے غناء کیا اور خدا نے ان کو بتایا تھا کہ جس دن تم اس درخت کا پھل کاؤ گے تم ضرور مرو گے انہوں نے خدا کینا فرمانی کی اور اس پھل کو کھا لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خون کے اندر آدم اور ہوا کے خون کے اندر زہر داخل ہو گیا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے ایسا کیا اور اس وجہ سے کہ ہمارے اور آپ کے باپ دادائیں میں اور آپ ہمارے خون کے اندر بھی یہ زہر ہے اور کھلا میں لے کہہ سب نے غناء کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے اور غناء کی مزدوری موت تھے ہم نے غناء کیا کیونکہ آدم نے غناء کیا اور وہ ہی غناء کی بیماری کو ہم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ہمارے خون کے اندر غناء کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے خدا کی بادشاہت کی اندر کیونکہ خدا کی بادشاہت بہت زیادہ پاک ہے وہ بہت زیادہ پاک ہے وہ غناء کے دعا کو پرداشت نہیں کر سکتی اور یسو مسیح صلی پر لٹکا ہوا اس کا خون صلی پر بہ رہا تھا اور دو ہزار سال پہلے اس نے صلی پر اپنے خون کو بہا دیا اور وہی خون آج اور وہ ندیاں بہ رہی ہیں اور زندگی کا پھانی بن کر بہ رہا ہے آپ سبوں کے لیے اس کا خون کافی ہے اور اس کے اندر خووت پھائی چھاتی ہے اور وہ اس کا خون ہماری زندگیوں سے غناء کے دھبوں کو دور کر سکتا ہے یسو مسیح کا خون کلوری کی صلی پر سات بار بہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سات کا عدد خدا کا خاملیت کا عدد ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پسینے کی طرح یسو کا خون بہا اور جب اس کی داڑی کو کنوچ رہے تھے تب بھی اس کا خون بہا جب انہوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تھانج رکھا اور اس کے سر سے بھی خون بہا اور جب اس کو مار رہے تھے اس کی کمر سے خون بہ رہا تھا اور جب انہوں نے اس کے ہاتھوں پر کیل ٹھوکے اس کے پیروں پر کیل ٹھوکے اور جب انہوں نے اس کی پسلی میں بھالا پارا اب دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے سات بار یسو کا خون بہا اور یہ یسو کا خون اور یہ خدا کی محبت کی زبان ہے آپ کے لئے اس نے ہماری موت کو لے لیا جو سزا ہمیں لینا تھی وہ اس نے اپنے ام پر لے لی اس بات کے بارے میں سوچئے خدا نے خود آپ کی سزا لے لی تاکہ آپ کو سزا نہ لینا پڑے آج رات روح خدس جو کلام آپ سے کھا رہا ہے وہ کلام یسو کا خون ہے حالیلویٰ ساری خوت آسمان سے یسو کے خون کے وسیلہ سے بہتی ہے کوئی اور چیز آپ کو آپ کے گناہ سے دھو نہیں سکتی کوئی چیز آپ کو پھاک نہیں کر سکتی صرف اور صرف یسو کا خون یسو کے خون میں خوت پھائی چھاتی ہے تاکہ آپ کو مخلصی دے سکے آپ کی مخلصی یسو کے قیمتی خون کے وسیلہ سے ہوئی ہے اور ہمیں ابلی سے چھٹکارا ملا ہے اور یسو نے ہمیں ابلی کے ہاتھ سے نکھان لیا اور یسو کے خون میں ہمیں معفی بھی ملتی ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے مخلصی نہیں ہیں اور جو صلیب ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح اور یسو کا خون جو ہے وہ صلیب سے بہ کر زمین پر گرا اور حقیقی گناہگاروں کے لیے حقیقی صفائی کا باعث بنا اور یسو کے خون میں قوت ہے تاکہ آپ کے گناہوں کو دھوڑا لے اور خدا باپ کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک ساف کرتا ہے اور یسو کے خون میں قوت پائیں جاتی ہے تاکہ خدا کے سامنے آپ کا انصاف کر سکے جب آپ دانتے ہیں وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب وہ آپ پر یسو کے خون ان کو دیکھے گا وہ کہے گا کہ آپ کو شرم محسوس نہیں کرنی یسو کے خون میں قوت پائیں جاتی ہے تاکہ وہ آپ کو سلامتی اور آمن دے سکے اور مشکلات کے درمیان میں ہم ان مشکلات سے اوپر بالاتر ہو سکتے ہیں آپ ان امن اور سلامتی پاس سکتے ہیں there's power in the blood of jesus کیونکہ یہ سک کے خون میں قوت پائیں جاتی ہے for healing تاکہ آپ کو شفا دے whatever sickness چاہے کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو whatever disease چاہے کوئی بھی مرض کیوں نہ ہو whatever ailment چاہے کوئی بھی تکلیف کیوں نہ ہو by his wounds you have been healed اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے there's power in the blood of jesus اور یسو کے خون میں قوت پائیں جاتی ہے تاکہ آپ کی حفاظت کر سکے and authority اور آپ کو اختیار دے سکے he says behold i give you authority to trample on serpents and scorpions اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تاکہ سامپوں اور بچوں کو کچھلو and over all the power of the enemy if you are frightened of evil spirits all your life when you have the blood of jesus the evil spirits are frightened of you تو بھدرو ہے آپ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گی hallelujah 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 protection حفاظت excess آپ کی رسائی forgiveness معفی security in god's grace خدا کے فصل کی اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں redemption reconciliation اور مخلسی مل جاتی ہے خدا کے ساتھ رابتہ بہال ہو جاتا ہے cleansing sanctification اور آپ گناہوں سے دھل کر پاک اور صاف ہو جاتے ہیں victory and dwelling in god's presence فتح مندی اور خدا کی بہال حضوری میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں this is all available to you through the blood of jesus اور یہ ساری چیزیں آپ کے لئے میسر ہیں صرف اور صرف یسو کے خون کے وسیلہ سے ask for a blood transfusion from jesus اور آج یسو سے کہیے کہ میرے خون کو اپنے خون سے تبدیل کر دے it will cleanse you of all sins وہ آپ کے تمام گناہوں کو دھو دے گا redeem you وہ آپ کو مخلسی دے گا justify you وہ آپ کو پھانک کر دے گا give you forgiveness of sins وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے معفی دے گا give you peace وہ آپ کو آمن دے گا give you healing وہ آپ کو شفا دے گا protection and authority آپ کو حفاظت آپ کی کرے گا آپ کو اختیار بخشے گا from the day the blood of jesus flowed from the seven wounds ہم دیکھتے ہیں جس دن سے ان سات زخموں سے یسو کا خون بہا it has not stopped flowing وہ ابھی تک بہنا بند نہیں ہوا it has not diminished وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا it's still cleansing وہ آج بھی پاک اور صاف کر رہا ہے it's still healing وہ آج بھی شفا دی رہا ہے ask for the blood of jesus اور یسو کے خون کو آج مانگ لی جیے all you have to do جو صرف و صرف کام آپ کو کرنا ہے it's ask آپ کو یہ سکھ کی منت کرنی ہے i'm going to give you an opportunity اور میں آپ کو یہ موقع دینا چاہوں گا to respond to this later آپ جو ہے آپ جو ہے بعد میں اس موقع کو اس کا جواب دی چھئے گا praise the lot ناظرین ابھی آپ نے یہ کلام سنا ہے یقیناً آپ نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے تو اسی طرح ناظرین خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا کرتا ہے شفاہ بخشتا ہے تو آئیں ناظرین ہم گوئیاں سنتے ہیں تو بہت ساری گوئیاں ہم نے ریکارڈ کی بارہ سو تیرہ سو گوئیوں سے زیادہ ریکارڈ گوئیاں ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری گوئیاں ابھی لوگ ہمیں دے رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو خدا نے شفاہ دی ہے آپ بھی اپنی گوئی ریکارڈ کرا سکتے ہیں اسٹوڈیو میں آ کر یا دور ٹو دور ٹیم کو آپ اپنی گوئی ریکارڈ کرا سکتے ہیں اس پریئر فیسٹیول کی آئیں ہم گوئیاں سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں مجھے بیک بون کا مسئلہ تھا دس بارہ سال سے اور میڈیسن ابھی میں یوز کر رہا تھا اور خداون کا شکر ہے کہ اب میرے پین بلکل نہیں ہو رہی خداون نے مجھے برکت دی ہے کب سے آپ کو پرابلم تھی دس بارہ سال سے اب بھی میں میڈیسن یوز کر رہا تھا میڈیسن چھوڑ کے آئے ہم گھر پر ہم گھر پاتے ہیں گرکت سکتے ہیں بیٹھ کے دکھائیں بیک بیٹھ ہے بودھے přی auto خداوند آپ کو بھرکت دی میک رہے ہاتھ و پاو آپ پری جسمنے بہت زیالہ پین ہو رہی تھی اور ابھی جب پاسٹا ہے دعا کرے تو ابھی میں اس وقت شفاہم پائی I came here with swear pain, there was pain in my hands, in my neck, in all my body. I came here with swear pain. When man of God, he who was praying, God has healed me from all kind of pain. All pain has gone. All pain is gone. Hallelujah. Hallelujah. Zorda Tania بجائیں. میرے breast pain ہو رہی تھی ابھی. تین ماہ سے. تو ابھی ریلیو ہو گئی ہے. تین ماہ سے. From last three months, I was having a pain in the breast. But today when you prayed, God has healed me from breast pain. Breast pain, God. Yes. ہمی داد ہو گئی ہے. کس نے ختم گئی ہے. یسو نے. پریز ہالیلویا. زور داد آلیا بجائیں میرے یسو کے لیے. زور داد آلیا گار دیسو میں دعا میں بھی یاد لکھوں گی. مجھے نو سال سے دل کا مزلہ تھا. اور آج سارا دن بہت زیادہ ترد ہو رہی تھی. ہم ڈاکٹر کے بھی پاس گہتے ہیں. انہوں نے کہا تمہارا ہاتھ کا مسئلہ ہے. لیکن ابھی ابھی مجھے شیسو نے شفا دی ہے. پریز ہالیلویا. ہاتھ نے شیسو نے میرے یسو نے. she was suffering from heart disease from last 9 months. god has healed her. when she came here she was having swelled chest pain. but praise the Lord she was suffering from last 9 years in heart disease. no more chest pain today she has been healed. heart disease gone no more chest pain. no more chest pain heart disease gone. میرے یسو نے کس نے میرے یسو نے پریز اللہ یا زوردہ تالیہ میرے یسو کے لیے پریز اللہ یا میری طرف سے سب کو سلام ہے تعریب مر دا ہی ہو میرے گردے میں تین چار سال سے پتری تھی اور میں کافی میڈیسن کھا تری اور میڈیسن کھانے کے وجہ سے میرے جسم پہ علرشی ہو جاتی تھی ابھی بے میرے جسم پہ علرشی تھی اور میرے ٹانگ پہ کافی علرشی ہو رہی تھی جب بہدی صاحب دعا کر رہتے میری طانگوں میں میند میں بچپندو ختم کوپروں میں رہے تھے تب کھنا battا وہ ضرور چکے جب اللہ نقل کرے زیادہ نقل کرے صحة ماڈ گیا سافت کھنا بچیji ڑی بائی تو کس نے شفاعت anymore میرا یسون ہے From birth she is having asthmatic problem She has taken so many medicine But not could got healed But today God has healed her From asthmatic problem Hallelujah Praise Hallelujah میری طرف سے آپ سب کل سلام میری بچی جب یہ پیدا ہوئی تھی تو دکٹر نے بتایا اس کو ہر نہیں آئی لیکن جب ہزک تیوی کے آگے بیٹھ کے میں نے پاسٹر نرا فزل دعا کر رہی تو بودھ میٹنگ میں تو میں نے اپنی بیٹی پر دعا کر رہی میری دکٹر کے پاس دوبارہ لے کی دکٹر نے کیا ہے بچی بلکل تیک ہے کوئی پر شنی ہوگا کوئی پرشن نہیں ہوگا cut Мне کا بلکل تیک ہے ہا جی بلکل تک ہے väld religie hernia this daughter was having hernia doctor was saying operation they watched یسیٹ تیویوییزی and God has healed her without operation اسلام foلی gokjów she was suffering from typhid and one side she was feeling all the time pain and weakness but today when father Tew has prayed she has been healed from typhid and one side body pain praise hallelujah ہم ادھر آئے اور میں نے ادھر جب سیسٹر سرجی نے کہا تھا کہ اپنے درد درد ہے ادھر درہات رکھو میں نے اپنے کمر پر ادھر ہاتھ لگا چاہتا ہے ادھر درد کی شدید تو نہیں تھی لیکن جب پہلے شدید تھی جب آرہے تھے تو پھر کم ہو گئی اب ادھر بلکل ختم ہو گئی when he was about to come to this meeting he was in the level attack and he was feeling pain and whole body all the pain has been removed in jesus name praise hallelujah amentakes اقتراحب وہ نم hesitant اُسلام مست tumors مست primer میرون مستبعت ترد وatre بائم ہو ساب died ساب OF پ ذکر pop brigade ساب foui ہے سابفہ باہر kenntر اور partager م entsteق رائعہ اور پستو میرا پاس shorter یا تو ہر معلوم واق хороший ہر پاس اور مجھے الی انafter void فقد سافخ بارگ اللہ حلیلویہ 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 اللہ حلیلو اللہ حلیلویہ اور اسی طرح خدا کی خادمہ میں عویش آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں خدا آپ کو بھی برکت دیں اور آپ نے پریئر فیسٹیول میں سنڈے سروس میں اور اسی طرح آپ نے کانفرنس میں بھی بڑا اچھا ترجمہ کیا خداوندہ آپ کو کسر سے استعمال کریں تو ناظرین اسی کے ساتھ اب اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے نئے پروگرام میں خداوندہ آپ کے ساتھ ہو پاکستان زندہ بار موسیقی